اگر آپ نے ابھی تک ٹریلین آف ڈالرز کا بارود بچھایا ہے کارپٹ بومبنگ کی ہے اور وہاں پہ اب دو بندے دونوں امریکن سٹوجز ہیں ایک عبداللہ عبداللہ بھی اور صدر غنی بھی اب جو ساٹھ پرسنٹ افغانستان پہ طالبان کا وہاں پہ قبض ہے وہاں پہ امریکن حکومت نے برباد تو کیا مگر شکست ہوئی ان کو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ بھارت کے خلاف ہم ایک انہوں نے اپنے تین جہاد کا اعلان کیا ہے کہ یہ در اندازی کرتے ہیں یہاں پہ ہمیں برباد کرتے ہیں امریکن صاحب اور طالبان کی جہاد کے اعلان کے پیچھے کچھ وجوہات ہیں امریکن نے ٹرلین ڈالر لگایا افغانستان کو تباہ کرنے میں اور مین کردار ہیرو تھا مودی اس نے پچاس سے زیادہ ٹریننگ سینٹر دشت گردی سینٹر کھولے جس کے دلیے طالبان کو مروعا رہا تھا اور امریکن بلا ہر شکست کھائی اس نے افغانستان میں مقصد میں حل نہیں ہوا اب طالبان پر آر ایس ایس کے گنڈے بھجوا کہ ٹریننگ سینٹر پرنکر کے حملے کرائے جا رہے تھے اور اب طالبان نے جواب دیا ہے کہ بار بار بھارت کی افغانستان میں دشت گردی کے جواب میں ہم بھی جواب دیں گے اگر طالبان کو بھارت اور پوری دنیا کی فورسیں بن کے شکست نہیں دے سکی تو اگر یہ طالبان چل پڑے اس طرف تو مودی یاد رکھنے میں پہلے بھی کہتا ہوں بھارت کے توڑنے میں بھارت کے وجود کے خطرے ڈالنے میں مودی ہے دعا کرے مودی رہے اور یہ افغانستان کے لوگ بھارت کی انٹ بجائیں گے اور ان کو بتائیں گے کہ دوسرے ملکوں میں جا کے دشت گردی کیسے کھولتے ہیں کیسے گرجہ گروہ پہ حملہ ڈال کے مسلمانوں کا نام ڈالتے ہیں مٹی صاحب وہ ترجمان ان کا نام ہے عباس جن کی عباد کریں تالبان کے ترجمان مطلب ہے ان کو ٹریننگ دے کے انہی کو مرواتا ہے بھارت نے وہاں دہشت گردی سہل قائم کی ہوئے ہیں جہاں پاکستان میں بھی آگ لوگ دہشت گردی کرتے ہیں آج کل دیکھا نہیں بھارت کیا منا افکانہ ہمارے گلگلت بلتستانی جو ہم سے بھی زیادہ پاکستان سے محبت کرتے ہیں ان کے بارے میں بھی عجیب سی گسکو کر رہا ہے گلگلت بلتستانی جو پاوندر کے رہنے والے ہیں وہ پاکستان سے زیادہ پاکستان یہ بات اس نے بھی کی تھی جو سابق افغان پریزیڈنٹ ہے کیا نام کرزئی صاحب کہ یہاں دائش جو ہے وہ بھی جو ہے وہ ویسٹن طاقتیں دیکھیں مودی نے دائش کو سپورٹ کر کے نہ مصوم بچوں کو عبادت گاہوں کو ہندووں کے لئے اقلیت کو مروا مروا کے انتہا کر دیا اب ریاکشن آنا ہی آنا ہے اور بھارت کے اندر سے آنا ہے خود بھارت کے کچھ ہندو لوگ کہتے ہیں یہ ہمیں چھوٹ سمجھ کے ہمیں تباہ کر رہا ہے تو بھارت کے ٹوٹنے کا وقت آگیا ہے یہ طالبان اگر اس نے حملے نہ کیے افغانستان میں اپنے دائشنگرد کا بند نہ کیے تو یاد رکھ لیں بھارت ادر سے بھی مودی تڑھوائے گا مقبوضہ کشمیر سے بھی آواز حق کی اٹھے گی اور افغانستان سے جانے والا طفان بھارت کو نست و نبود کر دے گا یہ تو آج مجھے مارٹن ولف جیسے بندے نے کہہ دیا کہ گلوبلیزیشن جو ہے وہ فارہ ہو رہی ہے تو پھر گلوبلیزیشن آف وار بھی فارہ ہو رہی ہے اور اگر اگر اس یہ یہ سینیریو جو آ رہا ہے پوسٹ کرونا جو آ رہا ہے اس میں آپ افغانستان کو کیا دیکھ رہے ہیں کیونکہ اب تو نہ ان کے پاس مینز ہوں گے اور خود ان کے گھروں میں خیرات کے لیے لائنیں لگی ہوئی ہیں کروڑوں لوگوں کی میں پورا ریجن بدلتا دیکھ رہا ہوں ایک تو امریکن انٹرس ختم ہو جائے گا کیونکہ امریکہ کو اپنے گھر کی پڑ گئی ہے اس وقت جو طریقی گربت ہے امریکہ میں میرے لئے ہماری جنریشن نے کبھی سوچا نہیں تھا تو امریکہ کا جو تعلق تھا فارہنستان سے وہ کمزور ہوگا اب لڑائی یہ ہو رہی ہے کہ اندوستان پاکستان اندوستان یہ نہیں چاہ رہا کہ فارہنستان میں ایک دیموکریٹک سپیس ملے تاں کہ پاکستان وہاں پہ انفلینس لائے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو دنیا کا نظام تھک گیا ہے اس میں جان نہیں ہے یہ مر گیا ہے اور یہ بہت بڑی ٹریجٹی ہے سب کانٹیننٹ کی کہ ہم پیس کی طرف نہیں جا رہے اگر افوانستان پہ اسی طرح ہم نے اس چکر میرے کہ ہم اس کو پگڑ کے ایک دوسرے کے خلاف استعمال اور کو انڈیپنڈنٹ چھوڑے بڑی ساب شاہد افریدی نے ایک بیان دیا بھارت کو ایک کرکٹر کا امن پسند بیانوی پسند نہیں آیا بھارت بیسیکلی مودی ایک انتہا پسند دہشتگردہ گجرات میں قاتلہ قسائی ہے آپ نہیں سمجھ رہے اس کی جو ہے نا مسلمانوں پر ظلم زیادتی کی یہ تصویر دکھائیں ہیں طرح صاحب ان کی اصلیت بھارت کی دنیا دیکھیں کہ مودی ایک دہشت دہشتگردہ ہے یہ ایک مزدور کی تصویر آپ دیکھ رہے ہیں اس بچے کو اس کو جانے نہیں دیا گیا اور وہ رو رہا ہے اور میں آپ کو یہ بھی خبر دے دوں کہ بھارت میں بمبے میں جہاں پہ چالیس فیصد لوگ جو ہے وہ جھوپڑ پٹیوں میں رہتے ہیں وہاں پر ہسپتالوں میں سے مریضوں کو واپس پیجے جا رہا ہے یہ خبر میں فائنانشل ٹائمز کی رپورٹ کر رہا ہوں کہ بھارت میں اوقات اتنی نہیں ہے کہ وہ کہتے ہیں ہمارے پاس نہ ڈاکٹرز ہیں نہ ہمارے پاس بیٹس خالی پڑے ہیں یہ دیکھیں یہ 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 ماں لے کے جا رہی ہے بچے کو یہ ہے مودی کی انتہا پسندی دہشتگردی اس نے پوری دنیا کو عالمی جنگ کی طرف دھکیر رہا ہے یہ کوئی شرم آنی چاہیے یہ ان لوگوں کی زندگیاں ٹھیک کریں وہ ارناب گوسوامی جیسے دو نمبر اب لوگوں کو بٹھا کے آر ایس ایس کے گنڈے کبھی تم مرداد کشمین میں بھیجتے ہو کبھی تم افغانستان میں بھیجتے ہو کبھی پاکستان میں دہشتگرد کیلئے بھیجتے ہو اپنا ملک میں افغان قائم کرے ایک ٹین ایجر صرف پیدل چل کے مری ہے اس کو کوئی مطلب پانی نہیں ملا کھانا نہیں ملا پیدل چلتے چلتے مر گئی اور بیس لوگ مزدور جو سٹیشن پر آپ سوچ کریں اور سنیں اس دوران مودی نے کیا کیا مودی نے بہت خوفناک لیجسلیشن کیے مزدوروں کے خلاف سے دیکھا کہ یہ بکھر گئے ہیں اور اربن سینٹرل سے یہ واپس چلے گئے ہیں اور ابھی میں دیکھ رہا تھا ان کی ایک مشہور جنرلسٹ ہے بہلا سا نام اس کا وہ کہہ رہی ہے کہ اس پہ بہت بڑا طوفان بھارت میں اٹھنے والا ہے کیونکہ وہاں پہ برکہ کی بات کر رہے ہیں اس کی برکہ دت کی بات کر رہا ہوں اس کی ویڈیو آئی ہوئی تھی کہ اس نے کہا کہ یہ جو مزدوروں کے خلاف جو اس پر اٹیک کر رہے ہیں جب وہ بہت ولنریبل ہیں گروں میں چلے گئے ہیں تو وہاں پہ اٹیک کر رہے ہیں تو اس پہ ایک اور طوفان وہاں اٹھنے والا ہے میرے خیال میں بڑی صاحب میں آپ کو ایک بات بتاؤں جو طوفان بھارت کے اندر ان کے منتکش آئے گا نا وہ طوفان وہی یہ گنگی اور غلازت صاف کرے گا عجیب دیول ایک دہشت گرد ہے دہشت گردوں کا ماسٹر مائنڈ ہے مودی بھارت کی تباہی کا ابتداء رکھ چکا ہے نہاں خون بہا بہا کے پانچ اگز سے مقبوضہ کشمیر میں لوگ کرفیو میں زندگی گزار رہے ہیں زندگی نہیں مودھ سے بتر گھروں میں قبرستان بج چکے ہیں اور افغانستان اور بھارت سے اٹھنے والا طوفان مودی کے قبرستان بنا دے گا بھارت کو اس کا منتکشہ شہر کو نہیں رہنا دے گا دہشت گردی کی انتخابہ ہونے والی ہے میں نے کہنا یہ آپ کو جو ابھی آپ کہہ رہے تھے کرونا کے بعد دنیا بدلنے والی ہے اب وہ ملک رہے گا جو اپنے ملک سے سنسیر ہوگا سروائیو کرے گا کرونا نے ساری دنیا کو بتا دی ہے میں نے ایٹمم بنا لیا میں راکڑ سے تید اونچی جا رہا ہوں میں فلان کروں ایک چھوٹا سا نام نظر آنے والا کرونا پوری دنیا کو لیل بنا چکا ہے مائکروسکوپ ہے نا مائکروسکوپ سے بھی نظر نہیں آتا اور سنے کہ وہ چند ایک گرام چند ایک گرام چند ہے پوری دنیا میں جو کرونا ہے وہ ایک گرام اس کا تو کہاں گئی تمہاری سائنس دکھائے نا کرونا پگڑے اس کو مگر بٹی صاحب ہماری ٹریجڈی دیکھے نا اس ریجن میں انڈیا پاکستان ساری کی سردیں ملتی ہیں ہم ایک دوسرے سے کوئی کرونا کی انفرمیشن نہیں کلوزنگ ہے کلوزنگ ہے مجھے کلوزنگ کرتے ہیں مسائل اور ہیں اور حکمران مسائل اور ہیں اب عوام کو اپنے مسائل کے لیے میرے خیال میں تاریخ کی میدان میں اترنا پڑے گا جازتیں اللہ حافظ